موسیقی آج پاکستان کی جس شخصیت کا ذکر ہم آپ کے ساتھ اپنی ویڈیو میں کریں گے ان کا نام ہے میجر محمد اکرم شہید السلام علیکم پاکستان بائیگرفی جینل میں آپ سب کو خوش آمدید میجر محمد اکرم کا تعلق زلہ گجرات کے ایک چھوٹے سی شہر دنگا سے تھا وہ چار اپریل 1938 کو پیدا ہوئے میجر محمد اکرم کے والد ملک ایس محمد بریٹش انڈین آرمی میں بھرتی ہونے والے اہلکار تھے جو بعد میں پاک فوج میں ایک حوالدار ایک آرمی انسیو کے طور پر ریٹائر ہوئے جب میجر محمد اکرم کی عمر چار سال ہوئی تو انہیں گاؤں کی مسجد میں کاری محمد ازغر کے پاس قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیجا گیا اور جلد ہی سکول میں بھی داخل کرا دیا گیا انہوں نے ایک مقامی سکول سے پرائمری جماعتیں پاس کی اس کے بعد نکہ کلان کے ایک مقامی میڈل سکول سے گریجویشن حاصل کرنے کے بعد اکرم نے ملٹری کالیج جہلم میں شامل ہونے کے لیے داخل ہوئے 1953 میں انہوں نے اپنے والد کی تائیناتی کی وجہ سے ملٹری کالیج جہلم سے تعلیم چھوڑ دی اور انہیں ہائی سکول کے مساوات کا امتحان دینا پڑا جہاں انہوں نے جغرافی اور انٹرمیڈیئر تعلیم کے امتحانات دی ہے میجر محمد اکرم کو اپنے کالیج سے دلی لگاؤ تھا اس لیے انہوں نے کالیج چھوڑنے سے پہلے ایک بھرپور مضبون کالیج کے حوالے سے لکھا تھا کالیج سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے والد کی پنجاب ریجمنٹ میں بطور رنگ روڈ بھرتی ہوئے مگر کم عمر ہونے کی وجہ سے انہیں پنجاب وائس کمپنی میں بھیج دیا گیا انہوں نے 1954 میں فرسٹ رومن، فرسٹ میپ ریڈنگ اور تھرڈ انگلیش کے امتحانات پاس کیے اچھی کارکردگی کی وجہ سے انہیں صرف چھے ماہ بعد قاسم پلاتون کا کمانڈر مقرر کیا گیا اور اگلے سال ترقی کر کے بوائس کے کمانڈر کے عدے پر فائز کر دیا گیا آٹھ مارچ 1956 میں میجر اکرم کو حسینی والا سیکٹر میں بورڈر ڈیفنس کے لیے متعین کیا گیا 1960 میں انہوں نے کمیشن کے لیے امتحان دیا مگر ناکام ہوئے تاہم انہوں نے حمد نہیں ہاری ان کے ایک ساتھی لیفٹیننٹ مزر حسین شاہ نے ان کی رہنمائی کی تو انہوں نے دوبارہ کمیشن کا امتحان دیا اور کامیاب ہوئے اپریل 1967 میں نے بٹیلین کا کوارٹر ماسٹر بنا دیا گیا ایسٹ پاکستان میں رائفلز میں اسسسٹنٹ کمانڈر کی حصیت سے خدمات سر انجام دیں اگر میجر محمد اکرم کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کی جائے تو ان کو دودھ بہت پسند تھا وہ جب بھی تھکن محسوس کرتے تو دودھ پی لیتے تھے جبکہ انہیں کھیلوں اور فوٹوگریفی کا بہت شوق تھا وہ پاکستان کی اوان خاندان سے تعلق رکھتے تھے دسمبر 1971 کو جب اعلان جنگ ہوا تو میجر اکرم کو ہیلی کے مقام پر قائم محاس پر تائینات کیا گیا 1956 میں وہ پاکستان آرمی میں بھرتی ہوئے اور ہندوستان پاکستان سرحت کے قریب آٹھویں پنجاب ریجمنٹ میں تائینات ہوئے 1969 میں محمد اکرم کو پاکستان ملٹری اکیڈمی میں شرکت کے لیے منتخب کیا گیا لیکن مشرقی پاکستان میں بطور نائق تائینات ہونے کے بعد صرف ایک سمیسٹر وہاں پر گزارا انہوں نے فرنٹیر فورس ریجمنٹ میں 1961 میں جہلم میں فوج کی او سی ایس میں اپنی برسوں کی حاضری کے ذریعے فوج میں کمیشن حاصل کیا اور 1963 سے 1965 تک ایسٹ پاکستان رائیفل سے منسلک رہے 1965 میں کیپٹن اکرم مغربی پاکستان کی مختلف حصوں میں تائینات رہے 1967 اور 68 تک فرنٹیر فورس ریجمنٹ کے ساتھ کوارٹر ماسٹر کے طور پر مشرقی پاکستان میں تائینات رہے 1971 میں وہ چوتھی بٹیلین کے ساتھ تائینات کیے گئے تھے جسے ہلی میونسیپیلٹی مشرقی پاکستان کے آگے کے علاقے میں رکھا گیا تھا جیسے ہی مشرقی پاکستان میں حالات خراب ہوئے اور جنگ کے بازابتہ آغاز سے پہلے ہی ہندوستانی افواج نے شمال میں پاکستانی افواج کو مشرقی پاکستان کے باقی حصوں سے منقطع کرنے کے لیے 23 نومبر 1971 کو بوگرا پر حملہ کیا بوگرا کا راستہ ہلی کے قصبے سے گزرتا تھا لیکن پاکستانی قیلوں پر سامنے والے حملے نے ہندوستانی فواج کو بہت نقصان پہنچایا پرجوش ہو کر نئے سرے سے حملہ کرنے کی کوشش میں بیسویں انڈین ماؤنٹن ڈیوین جس کی قیادت میجر جنرل لچمن سنگھ نے کی تھی جس میں بیس ہزار جوان شامل تھے جو چھاسٹ بریگیڈ ایک سو پینسٹ بریگیڈ دو سو دو بریگیڈ اور تین سو چالیس بریگیڈ تین آرمر پر پھیلے ہوئے تھے ان کے ساتھ ہی چار سو اکتر انجینئر بریگیڈ اور تیتیس کور آرٹیلری کی طرف سے بڑے ہوئے دو آرٹیلری بریگیڈ نے ہیلی سیکٹر پر حملہ کیا اس کے دفاع میں پاکستان آرمی کی دو سو پانچ بریگیڈ نے چار ایف ایف تیرہ ایف ایف اور آٹھ بلوچ ریجمنٹ آئینات کی میجر اکرم ہیلی سیکٹر کے سب سے آگے والے علاقوں میں چار ایف ایف ریجمنٹ کی چارلی کمپنی کی کمانڈ کر رہے تھے ان کی کمپنی مسلسل ہندوستانی حملوں کی زد میں آئی جس میں ہندوستانی فضائیہ بھاری توپ خانہ اور آرمر شامل تھے لیکن میجر اکرم نے دو ہفتوں سے زیادہ بہادری سے اس کی مضاہمت کی ہندوستانیوں نے کئی مواقع پر میگا فونز کا استعمال کرتے ہوئے ان سے ہتھیار ڈالنے کو کہا لیکن نیڈر میجر محمد اکرم نے انکار کر دیا اور سامنے سے قیادت کی ان کی اس ذاتی مثال نے ان کے جوانوں کو اپنی بہترین خدمت پیش کرنے کی ترغیب دی پانچ دسمبر تک دشمن چارلی کمپنی کو ٹینکوں اور توپ خانے سے ختم کرنے پر پوری توجہ مرکوز کر رہا تھا آگ اور کہر کے اس بہرے پن کے درمیان جو تقریباً تین دن سے مسلسل بھڑک رہی تھی امکان تھا کہ چارلی کمپنی کی اجلت میں تیار کردہ دفاعی پوزیشنوں پر مجبور کر دے گی میجر اکرم نے جرت مندانہ اقدام میں آگے بڑھتے ہوئے ہندوستانی ٹینکوں کو روکنے کی پہل کی میجر محمد اکرم نے قیادت عظم اور بہادری کے عالی جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا نام پہادری کی تاریخوں میں درج کیا ایک چالیس میلی میٹر کا چائنیز راکٹ لانچر لے کر وہ اپنے رنر کے ساتھ رینگتے ہوئے اس جھرمر تک پہنچے جہاں دشمن کے ٹینک کھڑے تھے ان سے تقریباً سو میٹر کے فاصلے پر بیٹھ کر انہوں نے مخالف سے حملے کیے ناقابل یقین درستگی کے ساتھ انہوں نے تین ٹینکوں کو تباہ کر دیا انہوں نے دشمن کے بکتر بند کولم میں ایک بے پناہ خوف پیدا کر دیا چوتھے ٹینک پر ہدف کی نظر کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے یہ دھواں صاف ہو گیا جس سے دشمن کے ٹینک نے انہیں دیکھا اور دیکھتے ہی فائر کھول دیا پچاس براؤنک بندوق ان کی گردن میں چھیت کر گئی میجر محمد اکرم شہید کے آخری الفاظ تھے کہ ان کو آخری حد تک پکڑو پلٹنک اس بہادر بیٹے نے سچے جذبے کے ساتھ شہادت کو قبول کیا اسی طرح اپنے کمپنی کمانڈر کی شہادت کے بعد بھی چارلی کمپنی اپنے عودوں پر قائم رہی اور ان کے قدم جمانے یا ان کے حملوں میں رفتار برقرار رکھنے کی پھارتی کوششوں کو ناکام بنا دیا اس بہادر سپہائی کا اعتراف دشمن نے بھی کیا میجر جنرل لچمن سنگھ جن کے بیس ماؤنٹن ڈوین کو ہلی میں چار ایف ایف کے خلاف کھڑا کیا گیا تھا اپنی کتاب وکٹری ان بنگلہ دیش میں لکھتے ہیں کہ چوبیس نومبر انیس سو اکتر کے ابتدائی اوقات میں لڑائی بنکر سے بنکر تک تالاب سے تالاب اور خندق سے خندق تک جاری رہی اس مرحلے پر آٹھ گارڈز کو شدید نقصان اٹھانا پڑا تھا اور گولہ بارود کام تھا جیسے کہ پہلی روشنی چوبیس نومبر انیس سو اکتر کو شایع ہوئی یہ واضح تھا کہ آٹھ گارڈز مورا پارا کو صاف کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے یہ دوسری طرف کو ختم کرنے کا بے رہم عظم تھا آخرکار پاکستانی زیادہ تر معروضی علاقے کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گئے تھے ہلی کے علاقے میں انہوں نے قابل ستائش استقامت کے ساتھ اپنا میدان پکڑ لیا ہلی کے علاقے سب سے زیادہ مشکل تھی لیفٹینینٹ کرنل دلجیت سنگھ نے جولائے انیس سو چرانوے میں اور اکتوبر دیسمبر انیس سو چرانوے میں انڈین ڈیفنس ریویو میں دو حصوں میں شایع ہونے والے اپنے مضبون میں ہلی کی جنگ کی تصویری تفصیلات بتائیں تھی اس کی کچھ اقتصابات یہ تھی کہ بنگلہ دیش میں ہلی انیس سو اکتر کی جنگ کے دوران مشرق میں لڑی جانے والی سب سے شدید جنگ تھی میجر اکرم ہلی جنگ کے پاکستان ہیرو تھے اکرم کا نام آپ میں سپاہی کو جگاتا ہے جس میں حملہ کرنے والی کمپنیاں آگ سے جھلس گئی تھی دو کمپنی کمانڈر میجر راؤ اور میجر منگراکر ایکشن میں آئے ان کی لاشیں بعد میں ملی اور برامد ہوئی تھی میشیانہ ہاتھا پائی ہوئی محافظوں نے بنکر سے بنکر آدمی سے آدمی چارج کیا تھا تہم مشکلات گارڈزمین کے خلاف تھیں کیونکہ وہ مضبوط دفاع شیطانی رکاوٹوں اور سخت چار ایف ایف کے خلاف آئے تھے ایک اور جگہ وہ لکھتے ہیں کہ میجر جنرل لچمن سنگھ نے شکست کو جانتے ہوئے پی ٹی چھتر ٹینکوں کو سابق انہتر بکتر بند ریجمنٹ کے لیے سی ٹی بجانے کا فیصلہ کیا اس جنگ نے ہندوستانی اور پاکستانی فوجیوں کے عظم اور زبردست لڑائی کی صلاحیت کو ظاہر کیا یہ ٹینک چوبیس نومبر کو چکا تھا انہوں نے مزید کہا کہ دشمن ابھی تک اس علاقے کو پکڑے ہوئے تھا یہ عام کوبرا منگوز ڈوئل کی طرح تھا یہ استقامت کے خلاف جرت تھی اس موقع پر آٹھ سیو گارڈز لیفٹیننٹ کرنل شمشیر سنگھ نے نوپارا کو خالی کرنے کے لیے اپنی ریزرف کمپنیاں بھی شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا اسی طرح فیلڈ مارشل ریٹائٹ مانک شاہ جو انیس سو اکتر کی جنگ کے دوران ہندوستانی فوج کی سین سی تھے تیس جولائے انیس سو نینانوے کو بی بی سی کو ایک انٹرویو دیا تھا انہوں نے مشرقی محاص پر جس طرح پاکستانی فوج نے ان کا مقابلہ کیا تھا اس کی تعریف کی اور کہا کہ ان کو جس طرح کے حالات میں رکھا گیا تھا وہ اس سے بہتر کچھ نہیں کر سکتے تھے انہوں نے خاص طور پر ہلی کی جنگ کی تعریف کی اور کہا کہ انہوں نے ذاتی طور پر بہادری کے عزاز کے لیے اس محاص پر لڑنے والے پاکستان آرمی کے ایک افسر کے نام کی سفارش کی تھی اور وہ نام میجر محمد اکرم شہید کا تھا میجر محمد اکرم کو بعد از مرک بہادری کے عالی ترین عزاز نشان حیدر سے نوازا گیا انہیں گاؤں بولدار زلہ دیناچپور میں دفن کیا گیا جو اب بنگلہ دیش میں ہے یہ ستم زریفی ہے کہ راشد منحاص شہید کے تیارے کو بنگالی پائلٹ فلائٹ لیفٹینن مطیو رحمان کی لاشیں 24 جون 2006 کو ایک رسمی اور انتہائی علامتی تتفین کے لیے بنگلہ دیش واپس بھیج دی گئیں لیکن میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر آج بھی پورے فوجی عزاز کے ساتھ اپنے آبائی شہر میں دفن ہونے کی منتظر ہیں میجر محمد اکرم شہید کی بہادری کے یہ لازوال داستان پیان کرتے ہوئے یہ شیر کہنے کا دل کرتا ہے کہ اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں تو ناظرین یہ تھی میجر محمد اکرم شہید کی سوانے حیات امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اپنا فیڈ بیک ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ساتھی ساتھ ہمارے چینل پاکستان بائیوگرافی کو سبسکرائب بھی کر لیں بہت شکریہ موسیقی